بسم اللہ الرحمن الرحیم آسوانکو فینڈز اگر آپ قطر دبائی کوئیت بہرین سردب کنیڈا یا کسی بھی کنٹری میں موجود جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان میں سے کسی بھی کمپنی کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ تو اس چلو کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ڈیلی کی جابز کی ویڈیو آپ کی طرف آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ ہم روزانہ ان کنٹریز کی طرف سے آنے والی جابز اور ویزے شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم صرف اور صرف وہی جابز شیئر کرتے ہیں جو گورڈ امیٹا پاکستان بیرو ایمیگریشن سے دسترک شدہ ہوتی ہیں اور جن اجنسیوں پر ان ملکوں کے ویزے آتے ہیں وہ لائسنس ہولڈر ہوتی ہیں اور گورڈ امیٹ کی طرف سے ان کو پرمیشن ملی ہوتی ہے ہمارا مقصد آپ کی ہیلپ کرنا ہے کیونکہ کافی لوگ ازاد ویزہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ ہر بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور مہنگا بھی ہوتا ہے لیکن کمپنی کا ویزہ فری بھی ہوتا ہے صرف ٹکٹ امیگریشن اور میڈیکل کا خرچہ ہوتا ہے کچھ ایسی کمپنییں بھی ہیں جو سارا خرچہ برداشت کرتی ہیں میں خود سودرابیہ میں گیارہ سال سے ہوں چلتے ہیں میں آپ کو جاب دکھا دیتا ہوں قدر کی طرف سے آج کی دن کافی زبردست جابز آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ویزہ ہے وہ بلکل فری ہے ہنڈر پرسنٹ صرف تو صرف آپ کو ٹکٹ میڈیکل اور ویزہ لگوانے کے جو خراجات ہوتے ہیں وہ آپ کو پی کرنا پڑیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جسی کے سے میں اس کو اوپن کرنے جا رہا ہوں سیم ہی ایسے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے آئی ایل ایم سی اے آر ڈیبل ای آر یہ آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں نیچے آجاتے ہیں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جابز ان کٹر انڈرنیشن کمپنی کٹر کی اندر ایک شیل پیٹولیم کمپنی جو کہ پاکستان میں بھی ہے تو یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے پیٹولیم کمپنی ہے اس کے اندر کافی زیادہ جابز آئی ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ یہ اپریڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جاب اپورچیٹیز فار کٹر شیل کمپنی تو اس میں کافی تدار میں جابز آئی ہوئی ہیں تو آر لیڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کون کون سی جابز ہیں میکنیکل ہے فور منز اس میں کافی زیادہ چاہیے سپروائزر چاہیے ٹیکنیشن لیول جابز ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے کسی بھی کمپنی کا آر لیڈی آپ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری میں رہ چکے ہیں تو آپ کو پریفر کیا جائے گا اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو بھی آپ کی سیلڈی بھی زیادہ لگے گی اور پریفر کیا جائے گا آپ کو اس کے لئے اگر آپ پاکستان کا ایکسپیرنس ہے تو بھی چلے گا یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں بلکل فری ویزہ ہے یہ تدار بھی لکھی ہوئی ہے یہ کم ادھ کم ایک ہزار پلس نوکریہ ہیں سیلڈیز بھی لکھی ہوئی ہیں آگے اور کسی کی سیلڈی اچھی ہے کسی کی سیلڈی اچھی نہیں ہے یہاں پہ فورمین کی سیلڈی جو 3500 لکھی ہوئی ہے اس کو آپ 3500 مت کنیے گا کیونکہ اس میں فکسٹ فورمین کا الاؤنس ہوتا ہے فکسٹ اوور ٹائم ہوتا ہے پندر پندر سو ہزار زر پر تک ہوتا ہے اس کے بعد اور بھی کافی الاؤنس ہوتے ہیں جیسے ہی آپ قطر پہنچیں گے تو آپ کو تمام دیٹیلز کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ جیسے آپ کو پیپر ملے گا وہاں پہ جاب آفر لیٹر ملے گا ایگریمنٹ پیپر ملے گا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سیلڈی کتنی ہے اور اس کے علاوہ اوور ٹائم وغیرہ اور باقی فیسیلڈی کتنی ہوں گی اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے انٹرویو تیس اگست سے شروع ہونے جا رہے ہیں تیس سوری جولائی سے اور تیرہ اگست تک ہے ٹرانس آرابین پہ اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی کتر کا ہے یہ بھی شیل کمپنی کی طرف سے ہے اس کے انٹرویو کیا رہنگاز تک ہے تو تمام در ڈیٹیلز اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں آپ جو ہے اوپن کر کے چیک اوٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کسے کرنا ہے میں نے اپنے اپنے اچھتے حال دکھایا اس پہ انٹرویو کوئی دیت دی گئی ہے جو بھی نظریکی سینٹر آپ کا لہوز سات کمبار راول پنڈی یا ملتان تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ڈیٹ دی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ نے کال کر لینی ہے سینٹر کو کہ بھئی صبح آپ کے انٹریو ہونے جا رہے ہیں تو وہ بولیں گے جی بلکل ہیں کبھی کبھار ڈیلیگیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ کینسل ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے کنفرم کر لیجیے گا اس کے بعد آپ نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے پاسپورٹ پچھر جن کا بیک گرونڈ بلو ہو اور کچھ پچھر پانچ ساتھ جن کا بیک گرونڈ وائیڈ ہو اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ایکسپینس سارٹیفیکیٹس اور اس کے علاوہ تعلیمی سارٹیفیکیٹس اور چناکٹی کارڈ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ارجنل جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور جو کپیز ہیں سابی کی ان کو آپ نے سٹیپل کر لینا ہے اور ساتھ آپ نے سی وی مست لے کے جانی ہے سی وی جو کہ پروفیشنل ہو کسی عام جو کمپیوٹر والے سے جو پروفیشنل نہیں ہوتا آپ اس سے بنوا لیتے ہیں سیمپل سی سارا سے ہوتی ہے وہ ایچار اس کو ریکپورائز نہیں کرتی اس کو اپروو نہیں کرتی تو لہٰذا سی وی جو ہوتی ہے وہ آپ کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے وہ جاب لگنے کے چانسل جو ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتی ہے تو سی وی آپ ہمیشہ پروفیشنل ساتھ لے کے جائیں اگر آپ ہم سی وی نہیں ہے یا پروفیشنل نہیں ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 03038404659 اس پر رابطہ کر کے آپ جو ہے سی وی بنوا سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں تو فینڈز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں افراد اللہ حافظ